بھی گوگل کر لیں یعنی باقی جرائم بھی اسی طرح بڑھتے جلے جا رہے ہیں قاتل پاکستان مشہور ہے نا قاتل میں امریکہ کا کوئی سٹیٹ لے لیں آپ سے آگیا ہے ہاں میس چیوٹنگ تو واقعہ تو وہ تو امریکہ مشہور ہے اس کا آپ کے لیے اور جرائم دلست ہے آپ کسی بھی جگہ امریکہ میں ہو یورپ میں ہو کسی بھی جگہ اپنی چیز آپ اوپن رکھ سکتے ہیں ہاں نہیں وہاں تو سیکیورٹی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ وہاں جا رہے ہیں میں کسی اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا اس کی کوئی وین تھی دلیوری دے رہا تھا اس نے کہا چلے میں تمہیں گماتا ہوں جوانی کی باتیں ہیں میرے سامانے کی تو وہ ایک شاپ پہ اترتے جاتا تھا دس تالے لگاتا تھا پتے ہیں کتنے کتنے اس کو تالے لگاتا تھا یہ کیا کر رہے ہو یا چوری ہو جائے گا یہاں چوری ہوتا ہم تو یہاں سے گئے ہاں چوری ہوتی ہے ہمارے ہاتھ کو ہمارے گاؤں آج ہیں ہمارے گھروں میں تالے کا سسٹم ہے ہی نہیں بالکل صحیح یہ نا لاک ہونے کا سسٹم ہے ہی نہیں یہ ایک زب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آہ وہ گھر کا دروازہ لاک کیونکہ لاک کا سسٹم ہے نہیں تالے لگانے کا سسٹم ہے ہی نہیں تو والی صاحب نے کہا ان سے کہ تم اپنا دروازہ بند کر کے لاک کر کے آکھوں انہوں بھی کس سنس پہ لے گئے کیوں جرم نہیں ہے جرم نہیں ہے یہ سنس نہیں ہے کہ دروازہ کھلا رہ گا تو چوری ہوگی چوری ہوگی یعنی دروازہ کھلا رہنا مقروح ہوگا درست ہے یہ ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت معاشرہ جہاں جرائم نہیں ہیں اس کو میڈیا کیا سے پیش کرتا ہے وہ کتنا گھندا معاشرہ جہاں ہر قسم کے جرائم یہاں سے سو گنا زیادہ ہیں اس کو کتنا خوبصورت پیش کرتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تھوڑی سی آنکھیں کھولے اب ہی گوگل کر لے جس جرم کو وہ پسند کرتا ہے اس جرم کے ریٹس نکال لیں یہاں نکال لیں وہاں نکال لیں وہاں بھی اپنے پسند کا ملک نکال لیں یہاں بھی اپنے پسند کا ملک نکال لیں ہر چیز میں ہر جرائم میں وہ آگے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کرپشن آپ کے ہاں ہے وہاں نہیں ہے ساری کرپشن وہاں ہے ہاں یعنی بڑی سطح پر اور سارے ساری دنیا کی کرپشن جو جس کو چلا رہے ہیں وہ کرپشن کی سسٹم کو وہ تو وہں چلا رہے ہیں ہمارے سے کرپشن کر کے کہاہ لے کے جاتے ہیں پیسہ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں وہ چھپاتے ہیں اس کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں اور جو لوٹ کر لے جاتے ہیں ان کو یا ان کے اولاد کو نہیں دیتے درست ہے لیکن بیچاروں کو ابھی بھی لوٹنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل صیف ہیون ہے وہاں اگر ہم اپنا سرمایہ رکھ دیں گے تو وہ بلکل محفوظ ہو جائے گا اس لئے کہ یہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور یہ تو بہت امین ہیں صادق ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں اس روشن دنیا میں جہاں یہ سارا ڈیٹا ابھی نیٹ پر ایک کلک پر موجود ہے اس کے باوجود ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آرہی ہیں اس لئے کہ ہم غلام ہیں غلام کو اپنے آقا کے عیب بھی اچھے لگتے ہیں اور ابھی تو یعنی جو ابھی حالات بنے ہیں یورپ میں تو بہت کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ ان کے اندر ریشیزم کس قدر پایا جاتا ہے یعنی وہ باقیوں کو اس طرح سے انسان ہی نہیں سمجھتے حتی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی اور کئی ٹی وی چینلز پر انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں اب چونکہ یورپینز کو نقصان ہو رہا ہے اس لئے ہمیں اس پر بولنا چاہیے تو پہلے تو چلیں وہ خیر ہے کہ براؤن پیپل تھے یا میڈل ایس والے تھے تو ان کی تو خیر تھی لیکن اب یورپینز کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ابھی پہلی نسل کے اصلی یورپین نہیں ہیں انہیں یورپین یونین نے قبول نہیں کیا ہوا تھا یہ تو بارڈر پر ہے یوکرائن یورپین یونین میں نہیں ہیں لیکن یہ کہہ کہ یہ ہم جیسے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں سفید چمڑی والے اور مرنیلی آنکھوں والے وہ ہیں ان پر ظلم ہوتے دیکھ کے ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ان پر یورپ کے قلب کے اندر چیچنیا میں تمام مظالم تمام لوگوں سے برداشت ہوئے ملکل نہیں سی ان کی اپنی چمڑی والے تھے اپنے یورپین یونین کے اندر موجود تھے ان سب کو انہوں نے برداشت کیا ہے ایسا نہیں ہے ان سے برداشت نہیں ہوا کسی نے زبان نہیں کھولی ملکل نہیں سی یہ میں ان دنوں چیچنیا کا واقعہ ہو رہا تھا میں وہاں موجود تھا میں ویسٹ میں ہی تھا اچھا وہاں میں اپنے جن ان لوگوں کے اٹھتا تھا اٹھتا تھا ان سے میں نے پوچھا یار تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا تو شروع میں تو منع کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ کیونکہ ان کا میڈیا نہیں دکھا تھا پتہ تو چپ چل رہا تھا پھر مانتے تھے یار ہماری یہ جو آیاشی ہے یہ ان چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتی ہے اس لئے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی